عزیز طلبہ و طالبات کلاس پھور سبجکٹ is mathematics and the topic is four basic operations of mathematics تو پیارے بچوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں سے ہی شروعات کریں تاکہ بیسکس پہ نظر پڑے اور ہم بیسکس کو سیکھنے کی کوشش کریں اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے کہ آگے جو کر کے mathematics میں ہمیں جو topics کو cover کرنا ہے انہیں cover کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی تو لحظہ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے ہی شروع کریں تو میں پہلے انہی بیسکس operation کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں تو اس میں جو پہلا operation ہے that is edition اور اس edition کو سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں دو طریقے سے کام لینا پڑے گا یعنی اس کی دو قسمیں بھی ہیں ایک ہے column edition اور دوسرا ہے row edition چونکہ آپ پھورت کے بچے ہیں تو آپ نے third اور second میں پڑا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کو اتنی کوئی بڑی مشکل نہیں ہوگی بہتر ہے کہ پہلے ہم بات column edition کے اوپر کریں گے اور یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے مختلف نمبروں کا چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے دو ڈیجٹس کے ہوں یا تین ڈیجٹس یا وہ سے زیادہ کس طریقے سے ان کا ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے میں یہاں آپ کے سمجھانے کے رہے ایک کوششن ڈالنا چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھیں کہ ونز ٹینز اور ہنڈرنز گرز تین ڈیجٹس کا ایک چھوٹا سا نمبر زیادہ بڑا نہیں اسی کو میں لیتا ہوں تو پھر تین ڈیجٹس کا تین ڈیجٹس والا تین نمبر سمجھتے ہیں اور انہی کی اوپر ہم ایڈ کرنا سیکھیں تو پہلا نمبر ہے تری ہنڈرنڈ پورٹی ٹو یعنی تین سو بیالیس اس میں جو ٹو ہے وہ یونٹس پلیس یعنی ونز پلیس کے اندر آتا ہے نیچے آتا ہے اور فور جو ہے وہ ہے تینرز پلیس کی نیچے اور تری جو ہے وہ ہے ہنڈرنڈز پلیس کی نیچے تو رہل سیل کرتے کرتے آپ بضائیتے خود اس چیز کو سکھنے کے بعد ماہر ہو جاؤ گے کس طریقے سے ایک نمبر کو لکھا جاتا ہے اور پھر پڑا جاتا ہے تو یہاں دو سے مراد جو ونز پلیس کی نیچے ہے یعنی یہ دو ہیں صرف دو ایک اور ایک دو چیزیں تینرز سے مراد یہ تینر والے یہ فور ہے یہ سمجھو دس کے چار اور اس کے بعد تین جو ہے وہ ہنڈرنڈ کے نیچے ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تین سو سمجھ دیجئے ٹھیک اسی طرح چھ سو بتیس یہاں چھ جو ہے وہ چھ سو سمجھ دیجئے ٹین جو ہے وہ تیس سمجھ دیجئے اور دو جو ہے وہ دو سمجھ دیجئے صرف دو ٹھیک اسی طرح پھر چار سو پنتالیس اسی سوال کا تیسرا نمبر ہے یہاں چار سے مراد چار سو اور چار سے مراد چالیس پانچ سے مراد صرف پانچ تو اب ہم کیا کریں گے جب ہم ان کا ایڈ کریں گے یعنی اکٹھا کریں گے تو ہم ونز جو ہے یعنی یونٹس پریز جو اس کا ہے انہی نمبروں کو پہلے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دس کی تعداد بڑی یہاں جو ایڈ سے مراد جمع کرنا اکٹھا کرنا اپس ملانا ایک ہی دیر بنانا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایک کر کے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں انہیں جمع کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ دس میں تبدیل ہو جائے تو اس لیے دو اور دو کو جب ملائے جائے یہ چار بن جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ اور پانچ جب ملائے جاتے تو یہ نام بن جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں کوئی ایک نیا دس کا نوٹ یا ایک نئی دس کی چیز نہیں بنی ہے یعنی کوئی ایک الگ گھٹا دس کا کوئی وجود میں نہیں آیا تیار نہیں ہوا ہے بنا نہیں تو اب ہم دس کے اوپر چلے جائیں گے وہاں پھور اور تری کو جب ملائیں گے تو سات سات اور پھور کو ملائیں گے تو الیون وہ اس کا مطلب ہے جب ہم الیون دس کی بات کرتے ہیں یعنی دس الیون مرتبہ گیارہ مرتبہ تو کیا ہے ایک دس رہ جاتا ہے وہاں پر دس دس جو ہے وہ سو میں تبدیل کر کے سو کے ساتھ چلے جاتے ہیں یعنی ہنڈرنڈز یونٹس پلیس کے نیچے جو ڈیجٹس ہیں ان کے ساتھ چل کے ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد بڑھ کے وہ ہزار میں تبدیل ہو جائے تو لہذا یہاں دس کے یونٹس پلیس دس کے یونٹس پلیس کے نیچے بس وہی وہ ہی رہ سکتا ہے جو ابھی سو نہیں بن پایا تو کیا پھر ہم اس سو کو لے کر کے ہنڈرنڈ کے ساتھ ملانا چاہیے تو وہاں سکس اور تری نائن اور پور ہو گیا ہے تھرٹین یعنی وہاں تیارہ سو اور ایک سو یعنی ٹیم سے لے کر کے جو یہاں بنا وہ ان کے ساتھ مل کے چودہ سو بنے گا تو اس طریقے سے اس کا جواب جو نکلایا ہے وہ چودہ سو انیس یعنی چودہ سو اور ایک ٹیم اور نائن اسی طریقے سے میں نے یہاں اس کا دوسرا پارٹ بھی کیا ہے یہی حال ہوگا اسی طریقے سے ہے تین اور ایک چار پانچ ملائے بن گیا ناؤ کوئی دس نہیں بنا پھور اور سکس دس دو ملائے بارہ یہاں تھوڑی سی لکھنے میں گلتی ہو گئی ہے یہاں دو ہے بجائے تین نہیں ہے یہاں دو ہے تو یہاں کیا ہوا ہے ایک سو بیس بنا ہے یعنی دس کے بارہ تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں صرف ہم دو لکھتے ہیں وہاں سو بچا تو وہ سو کے ساتھ چلا جائے گا یہاں سو میں کیا ہے نائن اور دو ہو گیا گیرہ گیرہ اور ایک سو ادھر سے چلے گا ہو گیا بارہ سو تو آنسر کے نکل آیا ہے بارہ سو انتیس یعنی ایک بارہ سو روپیہ اور بیس روپیہ اور نا روپیہ تو اسی طریقے سے یہاں سی پارٹ میں بھی آپ یہ چیز دیکھنے کو ملے گی دی پارٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آہ کسی حد تک اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب گئے ہوں گے کہ یہ جو ایڈ کرنے کا اصل طریقہ ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے اور نمور اس کو کیری لے کے کس طریقے سے آگے بڑھائی جاتا ہے اور اس کے اندر کیا لاجک ہے یہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تو صبح انشاءاللہ یہ ہے کولم ایڈنس کی بات اور رو ایڈیشن میں بھی ایسا ہی ہوگا یہ دو جو قسمیں ہیں ایڈیشن کے ان کو پہلے سیکھنے کی کوشش کریں گے آج کے لئے بس اتنا کافی ایڈ ہے